اسلام علیکم میرا نام سلمان نسیم ہے اور اس وقت آپ انیمیشن کی کورس کی ساتھویں ویڈیو دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ٹیکچرنگ کی بات کریں گے ہم نے پہلے مٹیرین لگانا سیکھا تھا لیکن وہ ایک سپیسیفک کلر پر یا پھر کسی ایک سپیسیفک ٹیکنیک کے مطابق ہوتا تھا ہم نے اگر اپنی مرضی کی پکچر کسی بھی اوبجیکٹ کے اوپر لگانی ہوئے تو اس کو ہم ٹیکچرنگ کہتے ہیں اگر آپ اس کو ٹری ڈی اوبجیکٹ ٹیکنسیڈر کرتے ہیں تو یہ اس کا ٹیکچر ہوگا اب ہمارا کام یہ ہی ہے کہ اس ٹو ڈی ایمیج کو ٹو ڈی ٹیکچر ہے اس کو ہم نے ٹری ڈی اوبجیکٹ کے اوپر ان رائپ کرنا ہے اس ہی کو آج ہم سیکھیں گے تو چلیں کام کی طرف چلتے ہیں جی شروع کرنے کے لئے میں سب سے پہلے شفٹ اے دبا کے ایک پلین ایڈ کر لیتا ہوں اور اسے تھوڑا سا سکیل کر لیتا ہوں اب میں اپنے ue editing والے وینڈو پر چلا جاتا ہوں یہ ہم جو کام کریں گے اسے ue unwrapping کہا جاتا ہے ue unwrapping کس لئے کہتے ہیں ue unwrapping کیا ہے یہ ایک پروسس ہے یہ ایک پروسس ہے جس میں آپ ٹو ڈی ٹیکچر ایک ٹری ڈی اوپجیکٹ کے اوپر لگاتے ہیں اسے ue unwrap اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ و xyz تو ٹری ڈی کے اندر ہوتا ہے تو اس میں x ایکسس کو u اور y ایکسس کو v کہا جاتا ہے latest blender کے اندر ہم جب object کو add کرتے ہیں تو وہ already unwrap ہوا ہوتا ہے ہم نے صرف جا کے اس کے اوپر material لگانا ہوتا ہے جب میں اس کے اوپر new کے اوپر جا کے click کروں گا تو یہ ایک نیا material لگ جائے گا اب یہاں پہ جو base color ہے جو میں اپنا texture لگاؤں گا وہ base color کے اوپر لگاؤں گا تو میں یہاں پہ یہ جو ایک gold سا button نظر آ رہا ہے اس کے اوپر میں click کروں گا اور image texture کے پر چلا جاؤں گا اب میں نے blender کو یہ بتانا ہے کہ میں ادھر کون سے image لگانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ یہ جو file کا button بنا ہوا ہے اس کے اوپر click کروں گا اور اپنی destination کے اوپر جاؤں گا جا کر image file کو select کر لوں گا اب اگر میں z دبا کے look dip mood میں جا کے دیکھوں گا تو مجھے یہ texture لگا ہوا نظر آئے گا اور اگر edit mood کے اندر میں اسے scale کرتا ہوں یا sub divide کرتا ہوں یا کوئی بھی اور functionality apply کرتا ہوں تو یہ texture as it is ہی رہے گا اور جب میں اس کو render view پہ جا کے دیکھوں گا تو یہ مجھے render میں بھی نظر آ رہا ہوگا یہ تو تھا ایک plane کا texture اب ہم ایک cube کے اوپر texture لگائیں گے shift a دبا کے mesh کے اوپر جا کے cube کے اوپر click کریں cube آ جائے گا میں z دبا کے پہلے look dip mood کے اوپر چلا جاتا ہوں one دبا کے front view کے اوپر چلا جاتا ہوں g دبا کے اپنے cube کو تھوڑا سا اوپر لے کے آتا ہوں اور s دبا کے اسے scale کر لیتا ہوں اب میں اگر اسے edit mood میں لے کے جاؤں گا تو یہ ایک already اس نے uv unwrap اس کو کر دیا ہوا ہے میں اس کے اوپر new کے اوپر click کروں گا اور وہ ہی اسی طرح base color کے اوپر جا کے اگر میں image texture کے اوپر click کرتا ہوں تو اور یہاں سے جا کے اپنی destination پہ جا کے texture کو select کر لیتا ہوں تو یہ میرے پاس اس طرح سے اس کو کیونکہ اس نے already اس کو unwrap کیا ہوا تھا تو یہ اس طرح سے نظر آئے گا میں چاہتا ہوں یہ اس طرح سے نظر آئے جس طرح سے وہ ٹی وی کے اندر ایک left side پہ یا right side پہ ایک ڈبا گھوم رہا ہوتا ہے اس طرح سے نظر آئے تو میں کیا کرتا ہوں میں اپنی سب faces کو select کر کے u کا button click کرتا ہوں اور u کا button click کر کے میں smart uv project کے پر click کر دیتا ہوں اور ok کے پر click کر دیتا ہوں اب اس نے اسے الگ الگ unwrap کر دی ہے مجھے کیونکہ اوپر والا face نہیں اوپر والا اور نیچے والا face نہیں چاہیے تو میں ان کو یہاں پہ plus کے اوپر click کر کے ایک نئے material کے اوپر resign کر دیتا ہوں تاکہ جو بھی میرا کام ہو وہ اس میں نہ آئے تو باقی بچتے ہیں یہ والے face uv unwrap والے window میں جا کے اس کو select کر کے s دبا کے اسے scale کرتا ہوں g دبا کے move کرتا ہوں اور تقریباً اس جگہ کے اوپر r دبا کے 90 دبا دیتا ہوں تاکہ flag سیدھا ہو جائے اور s دبا کے تھوڑا سا اور scale کر لیتا ہوں اب یہ والی side تو ok ہو گئی اب میں اگلی side پہ جاؤں گا اسی طرح اور ادھر بھی a دبا کے سب کو select کر لوں گا اور اسی طرح اس کو بھی scale کروں گا اور اس کو بھی position کے اوپر adjust کر لوں گا اور کیونکہ الٹا آ رہا ہے تو میں r دبا کے 180 دبا دوں ٹھیک ہے اب بھی میرے پاس دو تو adjust ہو گئے اب باقی دو رہا گئے ہیں اس کو بھی میں select کر کے اسی طرح سے کرتا ہوں پھلحال ہم یہ کام manually کر رہے ہیں s دبا کے اسے scale کرتا ہوں g دبا کے move کرتا ہوں اور اسے تقریباً ایسی position پہ لا کے adjust کر لیتا ہوں اور r دبا کے 90 کلک کر لیتا ہوں اب میرے پاس اس کے 3 sided صحیح ہو چکی ہوئی ہیں اب میں last side رہ گئی ہے اس کے اوپر بھی click کرتا ہوں a دبا کے s دبا کے scale کر لیتا ہوں اور g دبا کے move کرتا ہوں اور s دبا کے تھوڑا سا اور scale کر کے اسے اس position پہ adjust کر لیتا ہوں اور اسی طرح r دبا کے 90 کے پر click کر کے اس کی بھی position صحیح کر لیتا ہوں اب میرے پاس یہ جو cube تیار ہوا ہے اس کے چاروں طرف اس کی چاروں طرف flag کا texture ہے اور اگر میں 7 دبا کے i کا button click کروں اور rotation کا keyframe لگا دوں اور اس کے بعد اور اپنے animation والے window میں چلا جاؤں اور cursor کا تھوڑا سا آگے لے کے جا کے یعنی 40 frame پہ لے جا کے r دبا کے 90 دباؤں اور دوبارہ i کے پر click کر کے rotation کا keyframe لگا دوں اور اب اگر میں اپنے cursor کو move کر کے دیکھوں گا تو یہ کچھ اس طرح سے یہ اس طرح سے cube move ہو رہا ہے جس طرح سے آپ نے news channels میں اکثر دیکھا ہوگا جو نیچے cube رکھا ہوتا ہے جس پہ ان کا monogram لگا ہوتا ہے آج کی last cheese کی طرح بڑھتے ہیں میں دوبارہ uv editing کے پر چلا جاتا ہوں ان دونوں کو side پہ کر دیتا ہوں shift a دبا کے ایک نیا cube ایڈ کرتا ہوں one دبا کے اسے دیکھتا ہوں اسے اس کی position adjust کرتا ہوں اور s دبا کے z دبا کے اسے scale کر لیتا ہوں g دبا کے اسے صحیح position پہ adjust کر لیتا ہوں اور s دبا کے اور x ایکسس پہ بھی اسے تھوڑا سا اور scale کر لیتا ہوں اب میں modifier میں جا کے ایک modifier لگاتا ہوں جسے ہم کہتے ہیں area modifier area modifier کیا کرتا ہے کہ یہ میرے object کو as it is اتنی دفعہ copy کر دیتا ہے جتنا میں نے اسے number لکھا ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے تو اس number کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیتا ہوں اور یہاں پہ میں 15 لکھ دیتا ہوں تو یہ 15 دفعہ اس کو آگے بڑھا دے گا اور اپنی array کو apply کر دیتا ہوں اب میں اگر اس سے edit mood میں لے کے جاؤں گا تو اس نے پرانا والا unwrap کیا ہوا میں دوبارہ سے u کے اوپر click کروں گا اس time میں اس کے اوپر project from the view کے اوپر click کروں گا اور یہ مجھے ایک unwrap کر کے دیتے گا اب صرف میں نے یہاں پہ جا کے material میں جا کے material لگانا ہے اور پر base color کے آگے جو goal والا button ہے اسے select کر کے image texture کے اوپر جانا ہے اور اپنی destination پہ جا کے image texture select کر لینا ہے اور میں یہاں پہ location کو adjust کروں گا s دبا کے location کو adjust کروں گا تو وہ میرے view کے حساب سے وہاں پہ texture نظر آنا شروع ہو جائے گا میں زی دبا کے render mode میں چلا جاتا ہوں اور اپنی light کو یہاں سے اٹھا کے یہاں لے کے آ جاتا ہوں تو آپ کو یہاں پہ impact نظر آئے گا یہ دیکھیں آپ کو ایک flag نظر آ رہا ہے اور اب اگر آپ اس کے اوپر اس طرح سے light کو animate کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پر flag لگائیں آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں اپنا logo لگا سکتے ہیں اپنی pixel لگا سکتے ہیں کچھ بھی لگا سکتے ہیں flag میں نے صرف اور صرف آپ کو سمجھانے کے لئے لگایا تھا اس کو render کرنے سے پہلے ایک تو چیز آپ نے اپنی render setting دیکھنی ہے جا کے اگر آپ ای وی میں render کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی environment بھی دیکھنی ہے کہ آپ کے environment کا color کیا ہے اور اچھے result کے لیے آپ یہاں پہ environmental texture add کر لیں جسے HDR کہتے ہیں HDR کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو image ہوتی ہے جو 360 کے اندر record کی گئی ہوتی ہے اور اس کے اندر اپنی light ہوتی ہے اگر میں یہاں پہ environmental texture کے پر جاؤں گا اور جا کے ایک HDR select کر لیتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ میرے model کے اوپر کس طرح سے اس کا impact کس زبردست طریقے سے اس کا impact آتا ہے یہ جو آپ کو sofa وغیرہ یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ actually HDR کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ جو picture ہے 360 ہے اور اس میں سب چیزیں capture کی ہوئی ہیں اصل چیز ہم نے اس کو لگایا اس وجہ سے ہم room lighting کے اندر اپنے model کو دیکھنا چاہتے تھے تو آج کے لیے اتنا ہی تھا انشاءاللہ next lecture میں ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیں گے اللہ حافظ